بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کے سیدی حلیب اللہ السلام علیکہ سیدی رحمت للعالمین وعلا آلیکہ وصحابی کے سیدی شفیع المجرمین فنو مائی امو اللہ سام علیت الہکمت کے اندر ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے فنو مائی امو اللہ سام کی دسویں فصل آج ہماری مفتگو اس دسویں فصل کے بارے میں ہوگی دسویں فصل ہے فصلن فی الزمان زمان کے بارے میں یہ فصل ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ زمان کی حقیقت میں اختلاف ہے متقلمین اور فلاسفہ کے بیچ آیا زمان وجودی چیز ہے یا عدمی چیز ہے اس پر انشاءاللہ بعد میں مفتگو کروں گا میں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس فصل میں مصنف تین چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو تیسری فصل ہے دسویں فصل ہے اور اس فن کی آخری فصل ہے پہلی چیز پہلی چیز یہ تین چیزیں مصنف اس فصل میں بیان کریں گے ایک تو زمان کا بوجود ہے دوسری چیز زمان کی حقیقت کا بیان کریں گے کہ زمان کی حقیقت کیا ہے اور تیسری زمان عزلی عبدی ہے میں نے اپنی گفتگو کی ابتداء میں بھی اور اس کے درمیان بار بار اس بات پہ تمبیح کی ہے اور اس بات کا بیان کیا ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عزلی عبدی ہیں جو عبدی ہیں ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو عزلی ہیں یعنی اہل اسلام کے نزدیک متقلمین کی نزدیک اہل سنت کے نزدیک ذات و صفات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے کوئی چیز عزلی نہیں البتہ جو فلاسفہ ہے وہ زبان کو عزلی عبدی قرار دیتے ہیں ابھی میرے ذن میں ایک جملہ آیا ہے اگرچہ وہ اپنے موضوع سے ہٹکے ہیں کہ بعض لوگوں نے بعض دوستوں نے کچھ یہ بھی کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ عزلی ہے یہ جملہ بھی عجیب سا ہے یہ آل سنت کے آقائد و نظریات سے بلکل ہٹکے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عزلی کہنا اس کا مطلب کہہ جب صفت عزلیہ ہے تو موصوف عزلی ہے جب نبوت عزلیہ ہے تو نبی عزلی ہے نبی عزلی ہے تو یہ آل سنت کی فکر ہرگز نہیں ہے آل اسلام کی فکر ہرگز نہیں ہے لہٰذا اس قسم کے جملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ کمعلمی کی بنیاد پر بولا گیا ہے تحقیق کی بنیاد پر نہیں بولا گیا تو اس قسم کے جو جملے ہیں بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اور ذمہ دار جو علماء ہیں ان کی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے اگر انسان کو کسی بات کا علم نہیں ہے خبر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اب پوچھو کن سے جاننے والوں سے پوچھو تو لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیق نبوت شریفہ کے بارے میں جملہ کہنا کہ حضور کی نبوت عزلیہ ہے یا آپ علیہ السلام عزلی نبی ہیں تو یہ جملہ اگر عزلی کے معنی معروف مراد لیے جائیں تو یقین جملہ آلِ اسلام کے آقاعد سے متساتم ہے تو اس قسم کے جملے بولنے سے پریز کرنا چاہیے نہ تو نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت شریفہ عزلیہ ہے اور نہ ہی ذات و صفات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چیز عزلی ہے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بھر ہمیں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ مصنف اس میں تین باتیں اس فصل میں بیان کرنا چاہیں گے نمبر ایک زمان ایک وجودی عمر ہے زمانے کا وجود اس کے بارے میں بات کریں گے دوسرا زمان کے حقیقت کیا ہے اور تیسرا زمان عزلی عبدی ہے اس پر انشاءاللہ رب العالمین ہم اپنی گفتگو بھی جہاں ضروری سمجھیں گے وہ ضرور کریں گے تو پہلی جو بات ہے زمان کا وجود زمانہ ایک وجودی چیز ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں زمانہ ایک وجودی چیز ہے زمانہ ہے مختصر کریں کہ مسلمی یہ کہنا چاہ رہے ہیں پہلی چیز یہ کہ زمانہ ہے اس کو کس انداز میں ثابت کرتے ہیں مثلا یہ مقام ہے یہ مقامات ہیں یہاں سے ایک جسم ہے علف اور ایک جسم ہے با یہ علف جو ہے وہ اس مسافت میں حرکت شروع کرتا ہے اب جو علف کی حرکت ہے بطوری مثال علف کی حرکت ساٹھ کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے علف حرکت کرتا ہے علف ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں سے حرکت شروع کرتا ہے ان کی حرکت شروع ہوئی یہاں سے اس نقطہ سے اس نے آغاز کیا ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کیا اور با نے اس کے ساتھ جب علیف نے حرکت شروع کی اسی وقت با نے بھی حرکت شروع کی دونوں کی حرکت اکٹھے شروع ہوئی علیف کی جو حرکت ہے وہ ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوئی با کی جو حرکت ہے وہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوئی اور اکٹھے رک گئے جب چلے تھے تو اکٹھے چلے تھے اور جب رکے تو اکٹھے رکے علف کی جو رفتار تھی وہ ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تھی اور باقی جو رفتار تھی وہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا تھی مثلا یہاں پر ہمیں ساٹھ لکھ لیتے ہیں ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا اور باقی جو رفتار ہے وہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا علف اور باقی دونوں نے حرکت شروع کی اکٹھے اور اکٹھے ختم کی علف نے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کیا باہ نے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے سفر کیا ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ علف نے جو فاصلہ تھی کیا وہ کم ہے باہ نے جو فاصلہ تھی کیا وہ زیادہ ہے یہ بات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان سمجھ نہ سکے اب بات یہ ہے کہ ہم نے کہا علف اور باہ کی حرکت اکٹھے شروع ہوئی اور اکٹھے ختم ہوئی یعنی علف اور باہ کسی چیز میں شریک تھے کسی چیز میں شریک ہیں وہ چیز کیا ہے وہ علف اور باہ کی اپنی ذات ہے علف اور باہ اپنی مطلب علف اور باہ کی ذات ایک ہے یہ تو واضح سی بات ہے علف الگ چیز ہے بہالگ چیز ہے علف اور باہ کی تیہ کرنا مسافت ایک چیز ہے یہ بھی نہیں ہے علف کی مسافت جو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے جو تیہ کی ہے وہ کم ہوگی اور باہ کی جو مسافت باہ نے تیہ کی ہے وہ زیادہ ہوگی تو لہذا مسافت بھی نہیں ہو سکتی ان کی حرکتیں وہ اس میں یہ شریک ہوں وہ بھی نہیں ہے علف کی حرکت الگ ہے اس کے ساتھ قائم ہے مخصوص سست رفتاری کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہے اور باہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا ہے مقصد یہ کہنے کا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علف اور باہ نے اکٹھے سفر شروع کیا اور اکٹھے ختم کیا علف نے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کیا باہ نے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کیا تو سوال یہ ہے وہ کیا چیز ہے جس میں ہم ان کو اکٹھے کہہ رہے ہیں مشترک شریک کہہ رہے ہیں وہ کون سا عمر ہے جس میں دونوں شریک ہیں ہم نے کہنا اکٹھے چلے اکٹھے رکے کسی چیز میں شرکت کا ہم بیان کر رہے ہیں یہ جو اکٹھے کا لفظ بول رہے ہیں مان کا لفظ بول رہے ہیں وہ جو میت ہے وہ کس چیز میں وہ اشتراک ہے وہ کس چیز میں حرکت میں تو نہیں ہے حرکت میں اشتراک نہیں ہے ذات میں اشتراک نہیں ہے مسافت میں اشتراک نہیں ہے کس چیز میں اشتراک ہے کوئی نہ کوئی چیز یہاں پر ہے جس میں اشتراک ہے کوئی نہ کوئی چیز یہاں پر ہے جس میں دونوں کا اشتراک ہے کہا وہ ہی وہ زمان ہے وہ جو کوئی چیز ہے جس میں شریک ہیں وہ زمان ہے کیونکہ ایک اب بات یہ ہوگی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں ان کی حرکتیں شروع ہوئیں اور ایک ہی زمانے میں ان کی حرکتیں ختم ہوئیں ذہن میں رہے کہ جو متقلمین ہیں انہوں نے زمان کے وجود کا انکار کیا مواقف کے اندر شرح مواقف کے اندر مواقف کے اندر قاضی عدد الدین ایجی علیہ الرحمہ نے اور پھر شرح مواقف میں جو ہے وہ میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ گفتگو کی ہے انشاءاللہ رب العالمین اس سلسلے میں مزید گفتگو جو متقلمین کا مواقف ہے اس پہ میں کل گفتگو کروں گا لیکن چونکہ متقلمین نفی کرتے ہیں کس کی متقلمین نفی کرتے ہیں زمان کے وجود کی متقلمین کا کہنا یہ ہے کہ زمان وجودی عمر نہیں ہے تو وہ زمان کو زمان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اس لئے جو فلاسفہ ہیں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمان ایک وجودی عمر ہے زمان ایک وجودی عمر ہے اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں فلاہ جو کتاب کے اندر بیان ہوگا وہ سمجھ لینا چاہیے فصلن فی الزمان یہ فصل ہے زمانے کے بیان میں ادا فردنا حرکتن واقعتن فی مسافتن حلا مقدار من السرع کہ ہم نے حرکت فرض کی جو واقع ہے ایک مسافت پر ایک مخصوص مقدار کے ساتھ یہ یہاں پر جو پہلے بیان کیا ہے انہوں نے تیز رفتار جو جسم ہے اس کا بیان کیا ہے یعنی باقی حرکت ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ مسلم وبتدعت ماہا یہ لفظ ماہا یہ قابل توجہ ہے یہی ہمیں لے کے جاتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ دونوں کسی چیز میں شریک ہیں جب ہی تمہائیت پائی جا رہی ہے وہ جس میں شریک ہیں کا وہ زمان ہے وبتدعت ماہا اسی کے ساتھ شروع ہوئی کیا حرکت اخرہ اس کے ساتھ ایک اور حرکت کیا ہوئی جو شروع ہوئی اب تا امنہا جو اس سے سست ہے یہ تیز ہے وہ سست ہے ہم نے بطور مثال اس کو ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ فرض کر لیے ہے اس کو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ فرض کر لیے ہے وَتَّفَقَتَ فِي الْأَقْدُ وَتَّرْقَ دونوں شروع ہونے میں اور ختم ہونے میں متفق ہیں جب علیف کی عرکت شروع ہوئی اسی وقت کا لفظ نہ بولے جب علیف کی عرکت شروع ہوئی تباہ کی عرکت شروع ہوئی جب علیف رکا تباہ رکا اکٹھے شروع ہوئے اکٹھے رک گئے اتفاقتا فِي الْأَقْسِ وَتَّرْقَ تو اب کیا ہو گیا جب یہ بات ہو تو زہر ہے یہ جو بتیہ ہے اس نے کم مسافتیں کی ہے اور جو سریع ہے جو سست رفتار جسم ہے اس نے کم مسافتیں کی ہے جو تیز رفتار جسم ہے اس نے زیادہ مسافتیں کی ہے وَإِدَا كَانَ كَدَا لِكَ جب یہ معاملہ ہوا قَانَ بَيْنَ اَخْدِ سَرِيَّةِ وَتَرْقِهَا سریعہ کی شروع ہونے میں اور ختم ہونے میں امکان یسعو قطع مسافتیں معینتیں بسرعتیں معینا وَأَقَلَّ منہا بِبُتْئِن مُؤَيِّن کہا کہ جب یہ بات آپ کے ذرم میں آگئی ہے کہ بان حرکت شروع کی ایک مخصوص رفتار کے ساتھ ایک مخصوص مسافت میں اس کے ساتھ ہی ابتدات ماہا اس کے ساتھ ہی علف نے حرکت شروع کی لیکن اس کی رفتار کم ہے تو یہ کمی بیشی اسری بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حرکت میں مختلف ہیں مسافت میں مختلف ہیں اجسام مختلف ہیں وہ چیز کیا ہے جس میں شریک ہیں وہ بات کیا ہے وہ شیع کیا ہے جس میں معیت ہے ابتدات ماہا یہ ماہا یہ معیت قسم ہے وہ جس میں معیت ہے وہ زمان ہے وہ جس میں معیت ہے وہ زمان ہے تو اب یہ جو آپ یہ آپ کئی آپ چیزیں فرض کر سکتے ہیں یہ کیا جسم جس میں یہ شریک ہیں تو جسم علف کا الگ ہے باہ کا الگ ہے حرکت تو جو علف کی حرکت ہے وہ علف کے ساتھ قائم ہے باہ کے ساتھ قائم ہے اور جو سرعت تو علف کی سرعت الگ ہے باہ کے سرعت الگ ہے علف جو ہے وہ سست رفتاری کے ساتھ اس کی سستی ہے اس کے اندر اس میں تیزی ہے اس کے علاوہ مسافت یعنی جتنی بھی چیزیں آپ یہاں پر ہو سکتی ہیں آپ پر دیکھ لیں کہ کس چیز میں جسم الگ ہیں حرکتیں الگ ہیں سرعت مختلف ہے مسافت مختلف ہے جب ساری چیزیں مختلف ہیں تو پھر کس چیز میں شرکت ہے جس کی وجہ سے کیا کہا جا رہا ہے نفس مایت بولا جا رہا ہے مایت یہ کس میں ہے یہ سوال ہے تو جسم مایت ہے جسم اتفاق ہے وہی زمان ہے یہ مصنف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم اتفاق ہے وہی زمان ہے تو یہ بات کی کہ وَعِوْ کَانَا وَعِدَا كَانَا كَدَالِكَ كَانَ بَيْنَا اَخْذِ سَرِيَّةِ وَتَرْكِهَا اِمْكَانَ یہ امکان کے معنی جو ہے بیان کی امتداد یعنی ایک امر ممتد ہے ایک امر ممتد ہے جو جس میں وسط ہے مخصوص یعنی اب اس کے باع اور علیف کے باع کے شروع ہونے میں ختم ہونے میں گور کیے گا یہاں جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں باع کے شروع ہونے میں اور ختم ہونے کے بیچ ایک امر ممتد ہے امکان کے معنی یہاں بک امر ممتد کے ایک امر ممتد ہے وہ امر ممتد اگر مخصوص رفتار سے سفر کی مخصوص رفتار میں اس کے اندر چلا جائے تو مخصوص مصافتیں ہوتی ہیں اسے کم رفتار ہو تو کم مصافتیں ہوتی ہیں یعنی ان دونوں کے بیچ ایک چیز ہے امر ممتد ہے جو اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے کہ مخصوص تیز رفتاری سے سفر کیے جائے تو اور جو ہے وہ مصافتیں ہوتی ہیں اس تیز رفتاری کو اس رفتاری میں بدل دیئے جائے تو وہ اور مصافتیں ہوتی ہیں ایک مخصوص فاصلہ آپ پر مثلا آپ نے تیہ کر لیا ہے ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر کو آپ نے تیہ کرنا ہے ایک کلومیٹر آپ نے چلنا ہے جب ایک کلومیٹر آپ نے چلنا ہے تو اب مخصوص رفتار سے چلیں مثال کے طور پر ایک کلومیٹر آپ نے چلنا ہے تو آپ پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلیں آپ تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلیں تو واضح سی بات ہے پچاس کلومیٹر ممتد اور استعمال ہوگا اور تیس کلومیٹر کی فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو ایک کلومیٹر تیہ کرنے کے لیے آپ کو امر ممتد زیادہ استعمال کرنا پڑے گا تو مطلب یہ نکنا یہاں کوئی چیز ہے ایک امر ممتد ہے کہ جو اس چیز کی حیثیت رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر اس چیز کی وسط ہے کہ مخصوص جو مسافت ہے مخصوص رفتار سے تیہ کی جائے تو اس کے لیے وہ امر ممتد کم استعمال ہوتا ہے اس سے مسافت کم کر دیں تو یہ بڑھ جاتا ہے یہ الفاظ مصنف کے اس لیے میں یہ الفاظ بول رہا ہوں ورنہ خلاص مفتبوئی ہے کہ یہ بتانا چاہیے یہاں امر ممتد جس میں دونوں شریک ہیں جو میں نے بات پہ لکھی ہے جس میں دونوں شریک ہیں سمجھئے وہ زمان ہے جس میں دونوں شریک ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اکٹھے چلے اور اکٹھے رکھے وہ جو میت جس میں ثابت ہے جس میں میت کی بات کر رہے ہیں وہ زمان ہے فہاد الامکان قابلن لزیادت منقصان وغیرو ثابتن یہ پہلے تو کہا یعنی امر ممتد ہے اس کا نام رکھ دیا امکان اس کا نام رکھ دیا امکان اب اس امکان کے بارے مزید گفت کر رہے ہیں تصویر بنائیں دیا امکان موسیقی 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 یہی فاصلہ تیہ کرنا ہے یہی مصافت تیہ کرنی ہے تو اب زیادہ وقت میں یہ تیہ ہونا ہے اب یہاں پر دیکھیں مصافت ایک ہے اس رفتان میں وقت ناکس ہے اس میں وقت زائد ہے تو مصنف کے کہنے کے مطابق ثابت کیا ہوا کہ زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے یہ امکان یہ امر ممتد زیادت المقصان کو قبول کرتا ہے کبھی زائد ہوتا ہے کبھی ناکس ہوتا ہے جب رفتار بڑھ جاتی ہے تو یہ ناکس ہو جاتا ہے رفتار گھٹ جاتی ہے تو یہ زائد ہو جاتا ہے یعنی رفتار بڑھے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے مقابلے میں رفتار زائد تو یہ کم رفتار ناکس تو یہ زائد یہ جو جملہ انہوں نے کہا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بَيْنَ أَخْرِ سَرِيَّةِ وَتَرْكِهَا اِمْكَانَ يَسَعُ قَطْعَ مَصَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِسُرْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَقَلَّ مِنْهَا بِبُطْءٍ مُعَيَّنٍ یہ اس سے یہ جو جملہ ہے یہ اسی کو میں نے وضعت کی ہے تو اسی سی بات یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ لہذا یہ زیادت والنقصان کو قبول کرتا ہے کوئی کہا کہ فَحَادَ الْإِمْكَانَ كَابِلًا لِزْزِعَدَتِ وَنْنُقْسَانَ یہ جو امکان ہے یہ جو مرے ممتد ہے جس کو ہم نے زمان کا نام دیا یہ زیادت والنقصان کو قبول کرتا ہے یہ یہاں پر ایک چیز ذن میں رہے ایک تو یہ زمانے کے وجود کی بات کی ہے کہ زمانہ ایک وجودی عمر ہے ایک چیز ہے ایک شئ ہے جس کو ہم زمان کہتے ہیں نمبر ایک چیز دوسرا پھر میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادت والنقصان کو قبول کرتا ہے یہ دوسری چیز ہے تیسری بات بھی اس کے بارے میں کہیں وہ میں بیان کرتا ہوں تصویر برانی بات بہت بارے میں تیسری چیز جو یہاں بیان کر رہے ہیں اسی کے بارے میں وہ ہے کہ گیر ثابت اب دیکھیں پہلے کہا کہ امکان اندر ممتد اس کے وجود کی بات کی اسی کے ساتھ کہا کہ وہ زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے اسی کے ساتھ تیسری چیز کہہ رہے ہیں غیر ثابت ہے ذہن میں رہے غیر ثابت کو غیر قار بھی کہتے ہیں ثابت وہ قار بھی کہتے ہیں اور غیر ثابت کو غیر قار بھی کہتے ہیں قار ثابت اور قار غیر ثابت کو غیر قار بھی کہا جاتا ہے تو ذہن میں رہے کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اجزاء وجود میں جمع ہوتے ہیں مجتمع ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اجزاء وجود میں مجتمع نہیں ہوتے آپ دیکھئے کہ بال کے اندر سیاہی کپڑے کے اندر سفیدی کپڑے کے اندر سفیدی اس کے تمام اجزاء اس کے اندر پائے جا رہے ہیں یہ مجتمع اجزاء ہے یہ قار ہے لیکن یہ جو زمانہ ہے یہ غیر ثابت ہے غیر قار ہے یعنی یہ مجتمع اجزاء نہیں ہے اس کے اجزاء سارے کے سارے اکٹھے نہیں پائے جا رہے ہیں غیر ثابت کا مطلب یہ ہے غیر ثابت کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر قار ہے یعنی اس کے اجزاء اس کے تمام اجزاء وجود میں مجتمع نہیں اس کے تمام اجزاء وجود میں جمع نہیں یہ انہوں نے کہا کہ غیر ثابت کیونکہ اس کے اجزاء اکٹھے نہیں پائے جاتے آپ غور کیجئے کہ اگر زمانے کے تمام اجزاء اکٹھے پائے جائے زمانے کے بر تقدیر وجود زمان زمان عمر وجودی ہو اور اس کے بعد یہ زیادہ در اقصان کو بقول کریں اس پر وزید گفتگو انشاءاللہ کل کے درسمے میں کروں گا فی الحل میں وہ اس بات کی وضاعت کر رہا ہوں جو مصنف بات کر رہے ہیں مصنف اس کو امکان یعنی عمر موم تک زیادہ در اقصان کو بقول کرتا ہے غیر ثابت ہے تو اگر اس کو ثابت آپ قرار دیں اس کو مجتمع الاجزاء قرار دیں تو آپ گوھر کیجئے گا کہ مجتمع الاجزاء ہو یعنی زمانے کے تمام اجزاء کٹھے پائے جا رہے ہیں اب جو تقدم زمانی ہے اور تاخر زمانی ہے اس کا تصور ختم ہو جائے گا یہ کیسے پائے جائے گا مثال کے طور پر حضرت سیدنا نو علیہ السلام کا دعو اور ہمارا دعو جب وہ جو وقت ہے وہ اور یہ وقت اکٹھے پائے جا رہے ہیں جب وقت اکٹھے پائے جا رہے ہیں تو وہ پہلے یہ بعد میں گزشتہ کل پہلے آج اس کے بعد آئندہ کل اس کے بعد تو یہ اگر زمانے کے تمام اجزاء اکٹھے پائے جائیں تو یہ تقدم تاخر جو زمانی ہے اس کی صورت نہیں بن پائے گی تو لہٰذا یہ امکان یہ والا جو امکان ہے جس کو ہم نے زمان کا نام دیا ہے زیادہ تو نقصان کو قبول کرتا ہے اور غیر ثابت ہے غیر قار ہے اگر آپ اس کو غیر قار نہیں کہتے قار کہیں گے یعنی مجتمع الاجزاء کہیں گے تو پھر تقدم تاخر زمانی اس کی صورت برقرار نہیں رہتی حالانکہ ہر شخصی بات سمجھتا ہے کہ تقدم تاخر زمانی کا تصور تو ہے بے شمار چیزیں صبح ہونے والے چیزیں پہلے ہو چکی ہیں شام کو ہونے والے چیزیں اس کے بعد ہیں رات کو ہونے والے چیزیں اس کے بعد ہیں کل صبح ہونے والے چیزیں اس کے بعد ہیں یہ تقدم تاخر جو زمانی ہے اگر زمانے کے تمام اجزاء ایک جگہ جمع ہوں یہ مشتمع الاجزاء ہو یہ تقدم تاخر زمانی کی صورت نہیں بن پاتی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ثابت نہیں ہے غیر ثابت غیر کار ہے یعنی اس کے تمام اجزاء وجود میں مجتمع نہیں ہے یہ تیسری بات انہوں نے اس کے بارے میں کہیے کہ یہ امکان یعنی امرہ ممتد زیادہ تلقصان کو قول کرتا ہے غیر ثابت ہے اس کے بعد کا فہا ہونا امکان متقدر غیر ثابت امکان متقدر غیر ثابت تو پتا کیا چلا یہاں ایک عمرہ ممتد ہے جو متقدر ہے ویسے تقدر کے معنی اندازہ ہونے کے ہوتے ہیں تقدر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں تقدر اندازہ ہونے کے تو تقدر کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے مسابات کو اور تفاوت کو جو مسابات اور تفاوت کو قبول کرے یہ تقدر ہے جو مسابات اور تفاوت کو قبول کرے یہ متقدر ہے ویسے تقدر کے لفظی معنی ہے اندازہ ہونا تقدر اندازہ کرنا اور متقدر اندازہ ہونا تو ثابت کیا ہوا یہاں ایک عبقان ہے یعنی عمر ممتد ہے جو متقدر ہے لفظی معنی میں آپ کو بتائے اندازہ ہونا تو یا مراد کے ہے مساوات اور تفاوت کو قبول کرنے والا یہاں ایک عمقان ہے متقدر ہے غیر ثابت ہے ایک عمقان متقدر غیر ثابت امقان مراد عمر ممتد متقدر یعنی مساوات اور تفاوت کو قبول کرنے والا غیر ثابت یعنی غیر مجتمع اجزاء کہہ یہ زمان ہے وَهُوَ الْمَعْنِيُّ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ مِنَ الزَّمَان فَهَا هُنَا اِمْقَان مُتَقْدِّرُ غیر ثابت وَهُوَ الْمَعْنِيُّ ذہن میں رہے یہ جو سوا نمبر ستاسی ہے اس پر وَهُوَ الْمَعْنَا نہیں ہے یہ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ مِنَ الزَّمَان کے زمان سے یہی مراد ہے زمان سے یہی مراد ہے یہ جو پہلا عمر تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر زمان کی وجود کے بارے میں حل کرنے چاہ رہی زمان موجود ہے ایک عمر بوجودی ہے یہاں تک اس کی بات مکمل ہوئی ذہن میں رہے کہ زمان کے بارے میں کہا یہ ایک امکان ہی نمبر ممتد ہے متقدر ہے یعنی مساوات اور تفاوت کو قبول کرنے والا ہے غیر ثابت ہے یعنی غیر مجتمع اجزاء ہے یہی زمان ہے زمانے سے اسی بات کا ارادہ کیا جاتا ہے یہ اس فصل میں بیان ہونے والے عمور سلاسہ میں سے عمر اول اس پہ گفتگو مکمل ہوئی تصویر بنا دیا یہ سب سے پہل آدم اس لائز فصل میں بیان کرنا تھا اس کے بارے میں گفتگو ہی ہے وہ تھا کہ زمان کا وجود زمان کا وجود یعنی زمان امرے وجودی ہے زمان موجود ہے یہ بات ہوئی ہے دوسری چیز زمان کی حقیقت زمان کی حقیقت یہ دوسری چیز ہے پہلا ہے زمان کا وجود اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے دوسرا ہے زمان کی حقیقت اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے ذہن میں رہے کہ زمان کی حقیقت کیا ہے فلسفہ کے نزدیک میں فلسفہ کی جو فگر ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں فلسفہ کہتے ہیں کہ زمان حرکت کی مقدار کا نام ہے زمان حرکت کی مقدار کا نام ہے یہ فلسفہ کی رائے کہ زمان حرکت کی مقدار کا نام ہے یہ آسمان جو ہیں سب سے اوپر کا آسمان فلق الافلاق تو فلق الافلاق فلسفہ کی رائے کے مطابق لگتار حرکت میں ہے لگتار وہ حرکت کر رہا ہے فلق الافلاق تو اس کی جو حرکت کی مقدار ہے وہ زمان ہے یہ فلسفہ کے نزدیک زمان کی حقیقت ہے سب سے پہلے انہوں نے زمان کو وجودی عمر مانا وجودی عمر کے ماننے کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ زمان پھر ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے تو کہا کہ زمان جو ہے یہ فلق الافلاق کی جو حرکت ہے فلق الافلاق لگتار وہ دور رہا ہے لگتار وہ بھاگ رہا ہے لگتار اس میں حرکت ہو رہی ہے وہ لگتار مہوے سفر ہے آگے ہمارا انشاءاللہ اگلے اتوار سے ہماری گفتگو جو ہوگی وہ فلقیات کے بارے میں ہوگی فرنو مائے ومالاجسام مکمل ہوگا اس کے اندر ہم جو افلاق ہیں ہم کے بارے میں گفتگو کریں گے تو اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ فلسفہ کے نزیق جو افلاق ہیں وہ لگتار حرکت میں ہیں تو اس پہ بات انشاءاللہ آگے آتی ہے تو یہ حرکت کس کی ہے یہ فلق الافلاق کی حرکت ہے تو فلسفہ کے نزیق زمان کے حقیقت کہے کہ زمان حرکت کی مقدار کا نام ہے فلق الافلاق کی جو حرکت ہے اس کی مقدار یہ زمان ہے یہ فلسفہ کا دعوی ہے مصنیم نے کہہ سوہ نمبر 87 پہ وہو مقدار الحرکت ہے سوہ نمبر 88 پہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زمان کی حقیقت کیا ہے وہ حرکت کی مقدار ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ کے لئے نہ ہو کم یہ ایک عرض ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا مقولاتِ عشر جو مشہور ہیں ان میں سے ایک مقولہ ہے کم کم وہ عرض ہے جو اکنی ذات کے اعتبار سے نسبت کا تقاضہ کرتی ہے موسیقی جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا چاہید میں نسبت بول گیا تو نسبت نہیں کم وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضہ کرتی ہے اس عرض کو کم کا نام دی جاتا ہے کہا کہ یہ جو زمان ہے یہ ہے کم یہ مقولہ کم سے پہلی چیز جب یہ کم ہے یعنی یہ مقدار ہے اب یہ مقدار کس چیز کی ہے یہ سمجھنے اس پر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کم ہے فلسفہ کے نزدیک کم کی پھر دو کس پر بیان کی جاتی ہیں متصل اور منفصل میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس سلسلے میں اس سے پہلے گفتگو ہماری کم متصل اور کم منفصل کے بارے میں کسی فصل میں گفتگو کے دوران میں نے کم متصل اور کم منفصل کے بارے میں بیان کیا تھا کم متصل کیا ہے کم متصل یہ ہے کہ جس کے اجزائے مفروضہ کے بیج اجزائے مفروضہ کے بیج حدود مشترکہ ہوں تو کم متصل اگر اجزائے مفروضہ کے بیج حدود مشترکہ نہ ہوں تو کم منفصل یہ جو کم متصل ہے اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں قار اور غیر قار یعنی مجتمع الاجزاء اور غیر مجتمع الاجزاء مجتمع الاجزاء اور غیر مجتمع الاجزاء تو ابھی ہم نے گزشتہ گفتگو میں کہا کہ زمانہ غیر مجتمع الاجزاء ہے تو لہذا پھر زمانہ کیا ہو گیا زمانہ کم متصل غیر قار ہوا یہ کم متصل غیر قار جو زمان ہے وہ کیا ہو گیا کم متصل غیر قار یعنی اس کا تعلق یہاں ہوا کم متصل غیر قار جب ہی بات آپ کے ذنب میں آگئی کہ زمان ہے کم زمان کا تعلق ہے کم متصل غیر قار اس نوزس کا تعلق ہے تو کہا لینہ کم یہ کم ہے